ہلو ایفریون آگئی میں ڈرامے کے ایک اور نئے پارٹ کے ساتھ تو چلتے ہیں ڈرامے کی طرف ڈرامے کے سٹارٹ میں شینگ کو دکھایا جاتا ہے شینگ برائیڈل ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ کیاریج کی طرف جاتی ہے اس کے پاس جا کر رکھ جاتی ہے شینگ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے آسمان سے کوئی پڑی زمین پر آ گئی ہو شینگ کا کیاریج کچھ دیر میں محل تک جانا تھا ہر طرف میوزک سٹارٹ ہو جاتا ہے شینگ جب سٹیج کی طرف جا رہی تھی پرنس دیکھتی ہے کہ اس کے آس پاس سپاہی کھڑے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی مجبوری میں کھڑے ہوں شینگ دل میں سوچ رہی ہوتی ہے پر کہتی ہے کہ شونگ تم یہاں پر نہ آنا پرنس بڑی بھی چینی سے شینگ کا ویٹ کر رہا تھا سب لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں شینگ بہت جلد کیون بننے والی ہے پرنس کھڑا ہوتا ہے اچانک سے ایک دن پرنس کے ایک سائٹ سے ہو کر نکل جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سپاہی تو چونگ کے تھے لیکنی دل میں یہاں پر چونگ بھی پہن جاتا ہے شینگ اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو چونگ کہتا ہے اگر میں آج نہ آتا تو ساری زندگی اس بات پر بچتاتا پرنس چونگ سے کہتا ہے کہ آج تم یہاں پر آئے تو ہو پر زندہ واپس نہیں چاہ پاؤگے چونگ پرنس سے کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم بھی آج زندہ نہیں بچ پاؤگے پرنس نے تو پہلے ہی اپنے سپاہی تیار کیے ہوئے تھے اس کے سپاہی ہر طرف سے اسے گیر لیتے ہیں چونگ کے سارے سپاہی مارے چاہتے ہیں یہاں پر صرف چونگ اور شینگ ہی رہ جاتے ہیں باہر نوہ اور جی سنگ کو بھی لوگوں نے گیر لیا تھا نوہ اور جی سنگ باہر پرنس کے سپاہیوں سے رڑائی کر رہے ہوتے ہیں چونگ چونگ کے اگیلہ رہ جاتا ہے اس لیے وہ شینگ کو بچانے کے لیے پھر اچانک سے دو سپاہی شینگ کو پکڑ کر اوپر کی طرف لے جا رہی ہوتے ہیں یہ شینگ کو پرنس کے پاس لے جاتے ہیں جس پر شینگ کہتی ہے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو اور پرنس کو سپورٹ کرنے والے سپاہی بھی یہاں پر آ جاتے ہیں باہر نوہ اور جی سنگ کو بھی ہر طرف سے گیر لیا جاتا ہے تیر چل رہے ہوتے ہیں نوہ اپنی چھتری نکالتا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے نوہ جی سنگ کو لے کر جا رہا تھا کہ وہیں اس پر حملہ ہوتا ہے پر جی سنگ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہی تیر جی سنگ کے لگ جاتا ہے یہاں پر جی سنگ ماری جاتی ہے جس پر نوہ سٹونگ کو بہت اوسع آتا ہے یہ جی سنگ کو بڑی واضح دیتا ہے کہ اٹھو ابھی تو ہماری لاف سٹونگ سٹارٹ ہوئی ہے تم مجھے چھوٹ کے نہیں جا سکتی ادھر جونگ کی پوٹی میں بہت سارے تیر لگ چکے تھے پرنس شینگ کو کہتا ہے کہ اب تمہیں جونگ کو مرتا ہوا دیکھنا ہی پڑے گا پرنس ساتھ میں باتیں کیا جاتا ہے اور جونگ کو تیر لگتے جاتے ہیں شینگ پرنس کی بہت نتے کرتی ہے کہ پلیز تم اسے جانے دو پرنس کہتا ہے ارے پاگل اسے میں ایسے کیسے جانے دوں اسے مرنا ہوگا اتنے میں شینگ بھی چاکو نکال کر اپنی گھردن پر رکھ لیتی ہے شینگ پرنس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے جانے نہ دیا تو میں خود کو اس چاکو سے مار لوں گی پرنس کہتا ہے چاکو تم میرے دل پر مارو یا خود پر پر جونگ کو تو مرنا ہوگا شینگ جیسے ہی اپنی گھردن پر چاکو کو مارنے لگتی ہے پرنس پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں سچ میں یہ پاگل اپنے آپ کو مار نہ لے ادھر چونگ بھی اٹھنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر اس سے اٹھا نہیں جاتا شینگ میں بہت بڑی ڈراما کلین ہے یہ گردن پر چاکو لے جا کر آہستہ آہستہ چونگ کے قریب لے کر جا رہی تھی شینگ کو چونگ کے ساتھ گدارے ہوئے دن یاد آ رہے تھے شینگ اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنی لائف انجوائی کرنی تھی تم یہاں کیوں آئے تم مجھے ہرٹ کرنے کے لئے یہاں پر کیوں آ جاتے ہو چونگ آگے سے ہستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایسے بولو نا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی چونگ شینگ سے کہتا ہے کہ اب تم کیوں رو رہی ہو اور تم مجھے یہاں سے جانے کا اس لئے بول رہی ہو نا تاکہ میں زندہ رہوں اور تم سے پیار کرنا چھوڑ دوں پر میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑ پاؤں گا شینگ اسے کہتی ہے کہ تم اس بات کیوں کیوں نہیں سمجھتے تمہارا فیوچر میرے ساتھ نہیں ہے چونگ کہتا ہے کہ پہلے بھی میرا کون سا فیوچر تھا چونگ نیکلس نکال کر دیکھتا ہے چونگ اسے کہتا ہے یہ نیکلس تم لے لو شینگ جیسے ہی نیکلس اٹھانے لگتی ہے اس کے ہاتھ سے چاکو گر جاتا ہے چونگ شینگ کو لے کر یہاں سے باگ جاتا ہے شینگ دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ چونگ کے ساتھ جا رہی ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ لڑائی کے میدان میں ہے مطلب یہاں لڑائی چل رہی تھی یہ تو اپنی ہی دنیا میں پسی تھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ پرنس تیر چلا دیتا ہے شینگ دیکھ لیتی ہے چونگ کو بچانے کے لیے شینگ اس کے سامنے آ جاتی ہے ایسے تیر شینگ کو لگ جاتا ہے چونگ شینگ کو آواز دیتا ہے شینگ نیچے گٹ جاتی ہے اور کہتی ہے میں تمہاری فیملی کی موت کی دمیدار ہوں اس لیے میں اپنا کرد اتار رہی ہوں شینگ چونگ سے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے میں آج ہمیشہ کیلئے چاہ رہی ہوں میں اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی ہو سکے تو مجھے ماف کر دینا اتنے میں یہاں پر سنوفال ہونے لگتی ہے شینگ کہتی ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اتنے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چونگ اب زور زور سے روتا ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے چونگ چینگ کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کدھر ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو جی ہوئی کو دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے کہ جی ہوئی کا پیار مر چکا ہے ڈیمن کو عجیب سے فیلنگ ہوتی ہے اسے یہاں پر اپنی سسٹر کی یاد آتی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ پاس آ گئی ہے دوسرا ڈیمن کہتا ہے کہ کیسے وہ جی ہوئی کی بوڈی میں تھی اس کی پار ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی یاد آشت بھی چلی گئی تھی دکھایا جاتا ہے کہ موٹل ٹائم پھر سے چلنے لگتا ہے یہ ہیون کو دیکھتے ہیں ساتھ میں یہاں پر تھرڈ ماسٹر بھی تھا جو ان سے کہتا ہے کہ تم موٹل ورڈ کی دنیا کو بھول جاؤ یہ ہیون کی دنیا ہے یہ شہن سے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو یہ سوچتی ہے کہ ہم موٹل ورڈ کی دنیا میں اتنا کچھ پرتاشت کر رہے تھے اور تم لوگ اس دنیا میں انجوائے کر رہے تھے لیکن ماسٹر کہتا ہے کہ نہیں تم لوگ کو سوچ کر بھی ہم دکھی ہوتے تھے شہنگ کہتی ہے کہ مجھے ایک بار چونگ سے ملنا ہے ماسٹر اسے کہتا ہے کہ جاؤ اس سے مل لو یہ دیکھتی ہے کہ چونگ کی کنڈیشن کافی خراب تھی چونگ شہنگ کو یاد کر رہا تھا شہنگ کہتی ہے تم نے اپنی یہ حالت میری وجہ سے بنائی ہوئی ہے نا یہ اسے کہتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا چونگ شہنگ سے کہتا ہے کہ پگلی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے مرنا نہیں ہے بلکہ جینا ہے چونگ اپنا ہاتھ آگے اس کی طرف پڑھاتا ہے تو اس کے ہاتھ پر آنسو گننے لگتے ہیں جس سے چونگ کو فیل ہوتا ہے جس سے چونگ کو فیل ہوتا ہے کہ شہنگ میرے پاس ہے یہ اسے پکڑنے لگتا ہے کہ شہنگ یہاں سے واپس چلی جاتی ہے شہنگ جانے کی ضد کرتی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ وہ موٹل وٹ کی دنیا ہے اس دنیا میں تمہاری جان کو خطرہ ہی خطرہ ہے اب موٹل وٹ کی دنیا کو دکھایا جاتا ہے جس سے دیکھ کر اسے یقین آتا ہے جس ٹریڈ اپ ایلٹر بردر بن گیا تھا یہ سب لوگ کو یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر اب امن ہوگا پرنس تو جیل میں ہوتا ہے لیکن وہ آج بھی شہنگ کو یاد کر کے روتا ہے اس لڑائی میں سب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور موٹل وٹ کی دنیا میں ہر کوئی مارا گیا تھا شہنگ ہیونگ کی دنیا میں اپنی لائف کو انجوائے کرتی ہے گھوم تھی پھرتی ہے تھرڈ ماسٹر کہتا ہے کہ اب میں زیادہ ایج کا ہو گیا ہوں اس لیے میں گھوم پھر نہیں سکتا ہیونگ کے جو لڑکے تھے وہ شہنگ سے بات کرنا چاہتے تھے مگر اس کا موڈ نہیں تھا ان سے بات کرنا ایک لڑکا کہتا ہے کہ پتا چلا ہے شہنگ واپس آنے والا ہے شہنگ کہتی ہے پر شہنگ کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس نے بہت سی چنگیں لڑی تھی اس کے بعد وہ مارا گیا شہنگ سوچتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ واپس آ رہا ہے شہنگ کو آخر کار موٹل ورڈ میں آنا ہی تھا یہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں اسے کیسے فیز کروں گی شہنگ کے ساتھ وہی لڑکی تھی جو شہنگ سے پیار کرتی تھی فائنلی شہنگ آ جاتا ہے اس کو فیری کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا شہنگ اور شہنگ کھڑے ہوتی ہیں شہنگ شہنگ کو دیکھ رہا تھا مگر شہنگ ڈری ہوئی تھی کہ شہنگ اسے کیا بولے گا شہنگ آشتہ آشتہ اس کے پاس آنے لگتا ہے وہ اس کے پاس سے گزر چاہتا ہے شہنگ کی طرف مٹ کر بھی نہیں دیکھتا اور خود سے ہی کہتی ہے کہ ہمیں موٹل ورڈ کے رول کو بھی تو فالو کرنا ہے نا وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے اور یوں ڈرامے کا انڈ ہو جاتا ہے میں ڈرامے کے ہر پارٹ کا بی ٹی ایس بھی اپلوڈ کیا کروں گی بی ٹی ایس مین بیہائنڈ دہ سین جیسے ریکارڈنگ کرتے ہوئے مجھ سے مسٹیکس ہوتی ہیں اور میرے ادھ کے چوشور ہوتا ہے چیپ ہیں چیپ ہیں شاید موسیقی